اچھا آج سے اگر ہم ساڑھے چار ہزار سال پہلے کے اگر ہم بات کر رہے ہیں پیرامیڈ آف غزہ یعنی کہ جتنے بھی احرام مصر ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے ڈیفرنٹ اپینینز دیں ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بکس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کنسپٹ دیں ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کس نے یہ ساڑھے چار ہزار سال پہلے یہ پیرامیڈ بنائے اس کے پیچھے کون تھا کون سی ایسی قوت تھی کیا فیزیکل فنومنہ تھا کیا سائنٹس اس میں انکلورد تھے اس کی کیا حقیقت ہے آج ہم اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر میں اس پیرامیڈ کی بات کروں تو ایک پیرامیڈ چھ ملین ٹن وزنی ہیں جو کہ آج کل کے اس مورڈن ایرا کے مطابق برج خلیفہ سے زیادہ بھاری ہے لیکن ہمارے مائن کے اندر یہ خیال آجاتا ہے کہ یہ بنایا کس نے اتنی ایکوریسی کے ساتھ بیکاوز اس ٹائم نہ کوئی انجینئر سے نہ کوئی سائنٹس سے اور پھر بھی ساری چیزیں بالکل ایکوریٹ آئی ہر انسان کے مائنڈ کے اندر ہمیشہ بات رہتی ہے یہ پیرامیڈ ایجپٹ کے اندر موجود ہیں سب سے بڑے کا نام ہے دہ گریٹ پیرامیڈ آف غیضہ سیکنڈ پیرامیڈ کا نام ہے پیرامیڈ آف خافرے اور تیسرے کا نام ہے پیرامیڈ آف مینکورے اچھا اس میں ایک پیرامیڈ ایسا ہے جس کا نام ہے دہ گریٹ پیرامیڈ آف فنکس اس کی گریٹ بات یہ ہے کہ مصر کے لوگ جو کہ سر چار ہزار سال پہلے تھے وہ بھی اس کو قدیم کہتے تھے یعنی کہ ان کے وجود سے پہلے بھی پیرامیڈ آف فنکس موجود تھا اس دور کے اندر جو فیرون تھا ایک جس لکب ہوا کرتا تھا جس طرح آج کے دور میں ہم ایک بادشاہ کے ذکر لکب یوز کرتے ہیں اسی طرح بلکل فیرون بھی ایک لکب یوز کیا جاتا تھا اور جو کہ حضرت موسا کے دور میں جس فیرون سے حضرت موسا کا مقابلہ ہوا تھا اس کا نام تھا رامسیز یہ پیرامیڈ بیسیکلی فیرون کے قبرستان ہے یعنی کہ فیرون جو بھی مرتا تھا بادشاہ جو بھی مرتا تھا ایجپٹ کا اس کی ممی بنا کر اس کے اندر دفن کیا جاتا تھا اس پیرامیڈ کے اندر جو پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے وہ ڈھائی ٹن سے سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ اسی ٹن تک بدن جاتا ہے اس کا ایک پتھر کا بیسیکلی فیرون نے اس دور میں یہ پروجیکٹ ایک نیشنل پروجیکٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا تھا جس کی وجہ سے اس قوم کے تمام لوگوں نے اس کو بنانے کے اندر اس کی مدد کی تھی جب بھی کوئی نیشنل پروجیکٹ ارگنائز کیا جاتا ہے یا اناؤگریشن کی جاتی ہے کسی بھی نیشنل پروجیکٹ کی تو اس کے اندر جو قوم ہوتی ہے وہ اپنا کردار اطاع کرتی ہے ایون کہ آج کل کے بھی دور میں جب بھی کوئی نیشنل ڈیم بنانے کی صورت میں بات کی جاتی ہے یا کوئی بھی کی جاتی ہے تو اس میں فنڈ ریزنگ اور یہ سارے چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں اس میں انٹریسنگ فیکٹ ایک یہ بہت بڑا آتا ہے جو کہ آج تک ہم سے موویز کے اندر اور ان سارے چیزوں کے اندر جھوٹ بولا گیا ہے کہ اس لوگوں کے اس دور میں لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا تھا انہیں مارا جاتا تھا کہ پیرامیٹ بناو پتھر کھینچنے کے لیے یہ سارے چیزیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا آج کل کی ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت میں جو لوگ تھے وہ بہت اکل مند تھے وہ پوری قوم بہت اکل مند تھی اور فیزیکلی بہت تال اور فٹ تھی جو کہ آج کی ہم قوم سے کمپیر نہیں کر سکتے اور ریسرچ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ پروجیکٹ بیس سے تیس ہزار لوگوں نے مل کر بنایا اس پیرامیٹ کے اندر لائم سٹون گرینائیڈ اور موٹر یہ پتھر یوز ہوئے ہیں جو کہ اس پیرامیٹ سے آٹھ سو کلومیٹر دور ہیں پہلے یہ پورے پتھروں کو توڑتے جو کہ آٹھ سو کلومیٹر دور تھے پھر انہوں نے ایک رافٹ بنایا ہوا تھا رافٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پتھروں کو گسیٹریں کے کام آتی ہے اور پھر اس رافٹ کی مدد سے وہ آسانی سے پتھروں کو شفٹ یعنی موف کر لیتے تھے پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے انہوں نے سلجز کا استعمال کیا جس کے ذریعے پتھروں کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھا جا سکتا تھا لیکن اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے پتھروں کو اوپر رکھنا سٹارٹ کر بھی دیا لیکن پھر بھی اتنی ترتیب سے کہ اس میں ایک سراغ تک نہیں رہا سکولرز نے یہ بھی دریاز کر لیا ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے شیڈ آف سسٹم کے تحت یہ سارا کام انجام دیا شیڈ آف سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ بھاری سے بھاری چیز بہ آسانی آپ کہیں پہ بھی موف کر سکتے ہیں لیکن اگر مانا بھی جائے کہ انہوں نے پتھروں کو شیڈ بھی کر لیا لیکن اتنی ایکٹوریسی پتھروں کے اندر یہ ابھی تک ریسرچرز نے ڈیفرن 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 اپنی کتابوں کے اندر ڈیفرن 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 اپیننز دیئے ہیں لیکن ایکٹوریٹ کسی نے بھی آج تک سابط نہیں کیا اس لئے یہ اتنی بڑی ویسٹری ہے کہ آج تک سال نہیں ہوئی اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسرچر نے اپنی کتابوں کے اندر اس کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اپینینز دیں ہیں لیکن آج تک بالکل ایکوریٹ ثابت کرنے کے اندر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا اور آج تک بہت سے سٹوریز چل رہی ہیں لیکن ایکزیکٹ پیرامیڈ آف غزہ کے بارے میں کوئی بھی ریسرچ نہیں کر سکا اسی طریقے سے ہمارا آج کا چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے جو کہ پیرامیڈ کے اوپر تھا Thank you very much to watch my video Allah حافظ